اس نے اگلی آیت پڑھی بے شک صفا اور مروہ شعرائے اللہ میں سے ہیں جو کوئی حج کا ارادہ کرے صبر کے فوراں بعد صفا مروہ اور حج کا ذکر وہ ذرا حیران ہوئی پھر اپنے لکھے نوٹس پڑھے صفا اور مروہ دراصل ایک عورت کے صبر کی نشانی ہے جب آپ کو بے قصور کسی تپتے سہرہ میں چھوڑ دیا جائے اور آپ اس توقع پہ کہ اللہ ہمیں کبھی زاہر نہیں کرے گا صبر کریں تو پھر زمزم کے میٹھے چشمیں پھوٹتے ہیں اس کے بے قرار دل کو جیسے دھیروں تھندک مل گئی آنسوں کو قرار مل گیا اندر باہر سکون سا اترا گیا اور اس کے بعد جیسے گہری خموشی چھا گئی سارے ماتم دم توڑ گئے اسے صبر آ ہی گیا تھا اب رونے کا پہر تمام ہوا تھا کتاب اللہ اس کے پاس تھی ورسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی تھی دین کا علم اسے عطا کیا گیا تھا اب کسی شکوے کی گنجائش باقی نہ تھی دور جہالت سے نکلنے والے انسان کی زندگی میں مکہ کی سختیاں مدینہ کی ہجرت بدر کی جیت اور اہد کی شکست آتی ہے طائف کے پتھر بھی آتے ہیں اور اسرار ماراج کی بلندیاں بھی مگر آخر میں ایک فتح مکہ ضرور آتا ہے اور اس سفر میں کسی کا مکہ دور بعد میں آتا ہے اور مدنی دور پہلے آ جاتا ہے وہ ایک سال جو اس نے ہمائیوں کے ساتھ اپنے گھر میں گزارا ایک پرسکون منچاہی ریاست تھی وہ دور ختم ہو چکا تھا اس کا مکہ اب شروع ہوا تھا طائف کے پتھر اب لگنے تھے مگر وہ جانتی تھی کہ اگر وہ کمزوروں کا رب اس کے ساتھ ہے تو اسے بھی کسی عطبہ اور شیبہ کے باغ میں پناہ مل جائے گی اسے بھی انگور کے خوشے مل جائیں گے اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کی دعا یاد آئی اور اس نے دعا مانگنے کے لئے ہاتھ اٹھائے تب ہی دروازہ کھول کر سسٹر اندر داخل ہوئی اسے جاگتا دیکھ کر ذرا سا مسکرائی اور آکے بڑھی کیسا فیل کر رہی ہیں آپ وہ اسے لگی رپ کو چیک کرنے لگی وہ جیسے کسی خیال سے جاگی فائن الحمدللہ آپ کو بہت ٹائم باد ہو شایع ڈاکٹرز ہوپ ہو چکے تھے معلوم نہیں وہ قدر بے وسی سے مسکرائی میں نے تو وقت کا تعیون بھی کھو دیا ہے مایوسی کی باتیں مت کریں میم خداوند آپ کی مدد کرے گا وہ ذرا سی چونکی یہ انگور کے خوشے لے کر ہمیشہ نینوہ کی عداس کیوں آتے ہیں اس نے بے اختیار سوچا تھا ہاں مجھے یقین ہے وہ میری مدد کرے گا وہ کھل کر مسکرادی شاید وہ پہلی دفعہ یوں مسکرائی تھی تمہارا اس کی مدد پہ کتنا یقین ہے سسٹر بہت زیادہ میم کرائشت مدد مانگنے والوں کو خالی نہیں لٹاتا ہم وہ نرمی سے مسکراتی اس کا پوری یقین شہرہ دیکھنے لگی تم جانتی ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ قرآن کیا کہتا ہے نلکی کو تھامے سسٹر میرین کے ہاتھ لمحے بھر کو تھمے اس نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اس کے سیاہ آنکھوں میں حیرت ابری اور سوال بھی محمل نے ایک ثانیے کو اس کی آنکھوں میں دیکھا پھر آہستہ سے بولی ہینسوم سسٹر میرین کی آنکھوں میں دیپ سے جل اٹھے افکورس ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ وہ بہت ہینسوم تھے بہت وجی صرف بیان نہیں ان کے پاس رائٹنگ پاور بھی تھی کلم کی طاقت وہ بہت اچھا لکھتے تھے اور جانتی ہو وہ اپنے ان میریکلز اور ٹیلنس کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے کیا وہ دم بخود بنا پل جھپ کے سن رہی تھی وہ کہتے تھے یہ مجھے میرے رب نے سکھایا تھا وہ سانس لینے کو رکی پھر جیسے یاد کر کے بتانے لگی جب سے مجھے یہ پتا چلا میں اپنی کوئی بھی تعریف سن کر عیسیٰ علیہ السلام کو کوٹ کرتی تھی کوئی میری تعریف کرتا تو میں کہتی یہ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے بیوٹیفل سسٹر میرین خود ہی سے کہہ اٹھی پھر آہستہ سے چیزیں سمیٹنے لگی مسیس ہمائیوں آپ پہلی مسلم ہو جس نے بتایا ہے کہ آپ کی ہولی بک ایک یسو مسیح کے بارے میں کیا کہتی ہے منہ مسلم ہمیشہ بہت سختی سے کہتے ہیں کہ تمہارا قیدہ غلط ہے السلام علیکم فرشتے نے جھانکا تم اٹھ گئیں ہاں کب کی وہ چونکی پھر سنبھل گئی فرشتے اندر چلیئے اب آیا اور سیاہ ہجاب کو چہرے کی گرد لپیٹے ہمیشہ کی طرح ترو تازہ اور خوبصورت آپ نے شادی نہیں کی فرشتے محمل نے کہا اور پھر اس نے اس سے دیکھا کہ فرشتے کی سنہری آنکھوں میں سایا سے لہر آیا شادی میں کیا رکھا ہے محمل وہ پھیک آسا مسکرائی سنت سمجھ کے کر لیں وہ سر جھکائے چادر پہ انگلی سے نادید لکینیں کھینچنے لگی پھر آپ شادی کر لیں گی نا جب تک تم ٹھیک نہیں ہوتی میں شادی نہیں کروں گی اور اگر میں کبھی ٹھیک نہ ہوئی تو تو میرے لئے تم ہمائیوں اور تیمور بہت ہو مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے چلو تمہاری فیزیو تھرپیسٹ آنے والی ہوگی اس سے بنا کے رکھو اب اس کو مت بھگانا گھر شفٹ ہوگے بھی روز اس کی شکل دیکھنی ہوگی نا فرشتے اٹھ کر دروازے کے طرف بڑھ گئی تھی اور وہ ایک خیال جو اسے اتمنان بکش کیا گھر اس کا گھر اپنا گھر اس ہفتے وہ واپس چلی جائے گی اس نے تمانت سے سوچا سسٹر میرین فائل ہاتھ میں پکڑے پین سے کچھ اندراج کر رہی تھی محمل تکیوں کے سہارے ٹیک لگایا خاموش گمسم سی بیٹھی تھی اس کے بھورے سیدھے لمبے بال شانوں پہ فسلتے کمر پہ گر رہے تھے یہ بال کبھی بے حد گھریں اور سلکی ہوتے تھے مگر طویل بیماری نے انہیں بے حد پتلا اور مرجھائے پھول کی پتیوں جیسا کر دیا تھا میڈم لکھتے لکھتے ایک دم سسٹر نے سر اٹھایا اس کے چہرے پہ یک دھیروں تفکر عمر جایا تھا ہم وہ چونکی آج کل وہ پکارے جانے پہ وہ یوں ہی چونک رہی تھی کافی دن ہو گئے وہ نہیں آئے کون وہ کوئی صاحب ہیں کافی عرصے سے آپ کو دیکھتے آنے ہیں کافی بڑی عمر کے ہیں اتنی لمبی داڑی بھی ہے بہت کائنڈ اور جینٹل سے ہیں کب سے آ رہے ہیں میں تین سال سے ادھر ہوں جب سے انہیں آتا دیکھ رہی ہوں عموماً فرائیڈے کو آتے ہیں بس ادھر سے جھانک کر اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور مجھ سے آپ کا حال پوچھ کر چلے جاتے ہیں کبھی آپ کے پاس نہیں رکے کیا میرے کوئی رشتہ دار ہے سوال کرنے کے ساتھ ہی اس کے ذہن کے پردے پہ بہت سے چہرے ابرے آگا کریم کے خوشحال مطمئن چہرے ایک کسک سی دل میں اٹھی کیا وہ ان کو یاد ہوگی کیا کبھی اپنے عیش اور آرام سے فرصت پا کر انہوں نے اسے اس کے لئے چند لمحے نکالے ہوں گے نہیں وہ کہتے تھے کہ اب وہ اس کے رشتہ دار نہیں ہے بس یوں ہی جانے والے ہیں فرشتے اور میرے ہزبینڈ ان کو جانتے ہیں ان کے ہوتے میں تو کبھی نہیں آئے ہمیشہ ان کی گرمجودگی میں ہی آتے ہیں مگر آپ کافی دن ہو گئے نہیں آئے کوئی نام اتا پتا کبھی نہیں بتایا سسٹر دوبارہ فائل پر جھکی کچھ اندراج کرنے لگی وہ مایوسی ہو گئی جانے کون تھا کیوں آتا تھا رات میں فرشتے آئی تو اس نے یوں ہی پوچھ لیا مجھے ادھر دیکھنے کون کون آتا تھا فرشتے ہم سب وہ اس کے بھورے بالوں میں برش کر رہی تھی آگا لوگ بھی پتا نہیں وہ دونوں ہاتھوں میں اس کے بال پکڑ کر اونچی کیے ایک پونی باندھ رہی تھی پھر سیدھی لمبی پونی ٹیل کو احتیاط سے آہستہ آہستہ اوپر سے نیچے برش کرنے لگی کوئی تو آیا ہوگا میں تو ان لوگوں کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی محمل پلیز مجھے دکھ مت دو اس کے انداز میں منت بھرا احتجاز تھا پہ محمل کچھ نہ بول سکی سر جھکائے بال بنواتی رہی یہ دیکھو فرشتے نے پاکٹ مرر اس کے چہرے کے سامنے کیا اس نے جھکا سر اٹھایا انہیں میں اپنے طرف اکس دیکھا تو وہ لمحے بھر کو میں آپ کو پہچان ہی نہ پائی بہت کمزور چہرہ اندر کو دھنسے ہوئے گال زردی مائل پھیکی رنگت آنکھوں کے نیچے گہرے جامنی ہلکے پج مردہ بیمار رکھا پھیکا سا چہرہ اوپر اونچی پونی ٹیل جو کبھی اسے ترو تازہ سی محمل ابراہیم پہ بہت اچھی لگتی تھی اس بیمار لاغر محمل پہ بہت بری لگ رہی تھی رہنے دیں مجھے نہیں یہ بال بنوانے اس نے ہاتھ سے پونی پکڑ کر کھینچی بال شکنجے سے باہر گر کر شانوں پہ بکھر گئے اور پونی اس کے ہاتھ میں آگئی کیوں کھول دیئے فرشتے کو تعصف ہوا میں ایسے بال نہیں باننا چاہتی پلیز آپ مجھے دکھ مت دیں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے الفاظ لٹا گئی فرشتے چپسی ہو گئی اور پھر کمرے سے نکل گئی وہ شاید وہ جانتی تھی کہ اس وقت محمل کو تنہا چھوڑ دینا ہی بہتر ہوگا ہمائیوں کا گھر محمل کا گھر ہمائیوں اور محمل کا گھر وہ ویسا ہی تھا جیسا وہ اسے چھوڑ کے گئی تھی خوبصورت سے آراستہ کونہ کونہ چمکتا ہوا فانوس کی روشنیاں جگر جگر کرتی بطیاں قیمتی پردے یہی سب پہلے بھی اس کے گھر میں تھا اور اب بھی تھا مگر رنگ بدل گئے تھے لاؤنج کے سوفے پردے یہاں تک کے گملے بھی بدل گئے تھے چیزیں رکھی کو ترتیب میں تھی مگر ان کا رنگ پہلے جیسا نہ تھا ہر شہر نئی تھی جیسے ہمائیوں تھا اپنی جگہ پہ ویسے ہی موجود مگر پھر بھی بدل چکا تھا کیسا لگا تمہیں اپنا گھر اس کی ویلچر پیچھے سے دھکیلتی فرشتے خوشدلی سے پوچھ رہی تھی وہ گمسم خالی خالی آنکھوں سے درودیوار کو دیکھنے لگی سات سال پہلے وہ اس کا گھر تھا اب شاید وہ صرف ہمائیوں کو گھر تھا ڈاکٹرز نے اس کا مزید ہسپتال میں رہنا بے فائدے کہہ کر اسے گھر شفٹ کر دیا تھا اس کی بیماری وہیں تھی دائیں ہاتھ ٹھیک بائیں ہاتھ بازو ذرا سسس اور نچلہ دھڑ مکمل طور پر مفلوج وہ کہتے تھے کہ وہ اچانک بھی ٹھیک ہو سکتی ہے اور ساری عمر بھی اس طرح رہ سکتی ہے بس آپ دعا کریں اب وہ کیا کہتی آپ کو لگتا ہے کہ ہم دعا نہیں کرتے مگر ایسی باتیں کہاں کہی جاتی ہیں فرشتے اسے لاؤنج کے ساتھ اب بنے کمرے کی طرف لے گئی اس نے وہ اس کے مطابق سیٹ کروا دیا تھا مگر میرا کمرہ تو اوپر تھا فرشتے محمل سیڑیاں چڑنا اس ویلچر کے ساتھ اس نے بات حضوری چھوڑ دی اس نے سمجھ کر سر ہلا دیا اور ہمایوں کا سمان کچھ دیر بعد چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے وہ پوچھنے بیٹھی ان کا سمان کدھر ہے ہمایوں تو میں نے اسے کہا تھا مگر ای تنگ وہ اپنے کمرے میں زیادہ کمفرٹیبل ہے تو وہ یہاں نہیں آئیں گے محمل ششدر رہ گئی کوئی بات نہیں محمل وہ اسی گھر میں رہتا ہے کسی بھی وقت آ جا سکتا ہے فرشتے خوام خوش شرمندہ ہو رہی تھی نہیں فرشتے تم ان سے کہو وہ مجھے یوں اکیلا تو نہ کریں اس نے بے اختیار فرشتے کے ہاتھ پکڑ لیے اس کے ہوش میں آنے کے بعد وہ صرف ایک دفعہ اس نے ملنے آیا تھا پھر کبھی نہیں آیا محمل پلیز میرے لئے تم دونوں بہت عزیز ہو وہ کزن ہے اور تم میری بہن اس لئے میں نہیں چاہتی کہ میری کسی بات سے وہ یا تم ہرٹ ہو پلیز مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں تم دونوں کے پرسنل اس میں داخل دوں مجھے اس کا کوئی حق نہیں ہے اس نے بہت نرمی سے سمجھایا وہ اس کے ہاتھ تھامے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی تھی محمل لا جواب سی ہو گئی اور تیمور تیمور کا کمرہ کدھر ہے بے اختیار اسے یاد آیا تھا لاؤنج کے اس طرف والا کمرہ ہے ہمائیوں اسے اپنے ساتھ نہیں سلاتا وہ تو اتنا چھوٹا سا ہے وہ قلعہ کیسے سو سکتا ہے اس کا دل تڑپ کر رہ گیا جن بچوں کے بچپن میں ہی ان کے ماں باپ دونوں چھن جائیں وہ آدھی ہو جاتے ہیں محمل اگر وہ مجھے پسند کرتا ہوتا تو میں اسے اپنے ساتھ سلا لیتی مگر وہ مجھے پسند نہیں کرتا کیوں وہ بینہ سوچے بول اٹھی جواباً فرشتے اداسی سے مسکرائی وہ تمہیں بھی پسند نہیں کرتا کیا اس میں تمہارا قصور ہے محمل کا سر آہستہ سینفی میں ہل گیا سو اس میں میرا قصور نہیں ہے اگر وہ مجھے پسند نہیں کرتا تم بیٹھو میں کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں اب تم نارمل فوڈ لے سکتی ہو میں نے ڈاکٹر سے بات کی تھی وہ جانے کے لیے کھڑی ہوئی تم احمل بے اختیار کہہ اٹھی آپ بہت اچھی ہیں فرشتے میں کبھی آپ کی اس کیر کا بدلہ نہیں دے سکتی میں نے بدلہ کب مانگا ہے وہ نرمی سے اس کا گال تھپ تھپا کر پاہے نکل گئی دن پج مردگی سے گزرنے لگے وہ سارا دن کمرے میں پڑی رہتی یا فرشتے کی زور زبدستی مجبور کرنے پہ بہتا لون میں آ جاتی اور وہاں گم سم ہی رہتی فرشتے ہی کوئی نہ کوئی بات کر کے اس کا ذہن بٹا رہی ہوتی اور یہ باتیں عموماً فرشتے اس سے نہیں کرتی تھی بلکہ اس کی ویلچئر دھکیلتے ہوئے کبھی وہ کیاری میں گھوٹی کرتے مالی سے مخاطب ہوتی تو کبھی برامدے کا فرش دھولتی ملازمہ سے فرشتے اب اتنا نہیں بولتی تھی جتنا پہلے بولتی تھی اس کا انداز پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا اور یہ وقت کا اثر تھا وہ اثر جو نہ چاہتے ہوئے بھی وقت ہر انسان پہ چھوڑ ہی جاتا ہے فرشتے نے گھر کو اچھی طرح سنبھالا ہوا تھا گو کہ ہر کام کی جز وقتی ملازمیں رکھیں گئیں تھیں مگر تمام انتظام اس کے ہاتھ میں تھے اس کے باوجود وہ نہ کسی پہ حکم چلاتی نہ اس گھر کی پرائیویسی میں دخل دیتی محمل یا ملازموں سے بات کرنے کے علاوہ وہ زیادہ کلام نہ کرتی تیمور اور ہمایوں کے کمرے کے اندر وہ بھی نہ جاتی تھی بلکہ دروازے پہ کھڑی ہو کر سفائی کرواتی ملازموں کو تنخواہ ہمایوں دیتا تھا فرشتے گیسٹروں میں ہی غیام کرتی تھی وہ بھی شدید ضرورتا اور تیمور تو ویسے بھی ہر شہ سے چڑا ہوا لڑکا تھا سو وہ اسے مخاطب نہیں کرتی تھی کبھی جو کر لے تو تیمور اسے بدتمیزی سے پیش آتا کے علمان محمل نے نوٹ کیا تھا کہ تھوڑی دیر بدتمیزی کے بعد تیمور چیخنے چلانے پہ آ جاتا تھا اور مزید کچھ کہا جائے تو وہ چیزیں اٹھا کر توڑنے پھوڑنے لگتا اور اس سے بھی گریز نہ کرتا تھا فرشتے بہت محتاط طریقے سے اس گھر میں رہ رہی تھی جیسے اس کے ذہن میں تھا کہ اسے جلد ہی یہاں سے چلے جانا ہے ملازمہ بلکیر سے اسے بتایا تھا کہ فرشتے اپنے پیسوں سے مہانہ راشن کی چیزیں لے کر آتی تھی خصوصاً چکن اور گوشت ہمیشہ وہ خود ہی خریدتی تھی جب ہمائیوں کو پتا چلا اور اس نے اسے روکنا چاہا تو فرشتے نے صاف کہہ دیا کہ اگر اس نے روکا تو وہ واپس اسکارٹلینڈ چلی جائے گی نتیجہ دن ہمائیوں خموش ہو گیا صاف ظاہر تھا کہ وہ ان کا پوجھ نہیں بننا چاہتی تھی اور شاید اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ کہیں کوئی اس سے مفتخور نہ سمجھ لے اپنی عزت نفس اور وقار کو اس نے ہمیشہ قائم کر رکھا تھا محمل خود کو اس کا زیر محسوس کرنے لگی تھی ہمائیوں سے اس کی ملاقات نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی وہ کبھی دوپہر میں آتا اور کبھی رات کو کھانا وہ اپنے کمرے میں کھاتا اور پھر وہیں رہتا اکثر بہت رات گھر آتا وہ انتظار میں لاؤنچ میں ویلچیر پہ بیٹھی ہوتی وہ آتا سرسری سا حال پوچھتا اور اوپر سیریاں چھ جاتا اور وہ اس کی پشت کو نم آنکھوں سے دیکھتی رہتی تیمور دوپہر میں سکول سے آتا وہ کھانا دائننگ ٹیبل پہ اکیلا کھاتا اگر محمل کو ادھر بیٹھے دیکھتا تو فوراں واپس جلا جاتا نتیجہ تن بلکی سے اس کے اس کمرے میں کھانا دے دیتی تھی وہ جنگ فوٹ کھاتا تھا بگر پیزا کے ڈبوں سے فریزر اور فرنچ فرائز کے لیے آلووں سے سبزی والی ٹوکٹی بھری رہتی کھانے پینے کا وہ بہت شکریہ نہ تھا سکول سے لائے چپس کے پیکٹس اور چوکلیٹ عموماً کھاتا نظر آتا شام کو ٹی وی لاؤنج میں کارٹون لگائے بیٹھا رہتا اگر محمل کو آتے دیکھتا تو اٹھ کر چلا جاتا وہ جان ہی نہ پا رہی تھی کہ وہ اتنا نراض کس بات پر ہے آخر اس نے کیا کہا ہے اس گھر کے وہ تین مکین اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے اور اب وہ چوتھی اجنبی ان کی اجنبیت بلٹانے کو آ گئی تھی فرشتہ شام میں مسجد جاتی تھی وہ غالباً اب شام میں کلاسز لے رہی تھی محمل نے ایک دفعہ پوچھا تو وہ داسی سے مسکرائی تھی صبح کی کلاسز لینا ہسپتال کی وجہ سے ممکن نہ تھا مختصراً وہ حجاب درست کرتی باہر نکل گئی وہ محمل کا بہت خیال رکھتی تھی اس کی دوا مساج مفلوج آزا کی ایکسسائز فیزیو تھرپسٹ کے ساتھ اس پر محنت کرنا پھر غزہ کا خیال وہ انتھک لگی رہتی بلا کسی عجر کے تمنا کے یا احسان جتائے اس شام بھی فرشتہ مسجد گئی ہوئی تھی جب سیاہ بادل آسمان پر چھانے لگے ہمائیوں تو کبھی بھی شام میں گھر نہیں ہوتا تھا تیمور جانے کہاں تھا وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر منظر دیکھ رہی تھی ہمائیوں تو کبھی بھی شام میں گھر نہیں ہوتا تھا تیمور جانے کہا تھا وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر منظر دیکھ رہی تھی دیکھتے ہی دیکھتے دن میں رات کا سماں بن گیا بادل زور سے گرجنے لگے موٹی مونٹی بونے ٹپ ٹپ کرنے لگیں بجلی کڑکتی تو وہ ایک لمحے کو خوفناک سی روشنی بکر جاتی اسے بارش سے پہلے کبھی در نہیں لگا تھا مگر آج لگ رہا تھا ہمائیوں نہیں تھا فرشتے بھی نہیں تھی اسے لگا وہ بہت اکیلی ہے اور بہت تنہا ہے